پیٹ میں سامپ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے وہ تھک گیا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہ ایک سائے دار درخت کے نیچے لیٹ گیا تھکھاور کی وجہ سے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا دور سے ایک اکل مند گڑسوار آ رہا تھا کچھ فاصلے پر اس گڑسوار کی نظر اس سوئے ہوئے آدمی پر پڑی جس کے چہرے پر ایک سیاہ سامپ بیٹا ہوا تھا سوئے ہوئے آدمی کو اس سامپ سے بچانے کی خاطر وہ گوڑے سے نیچے اترنے ہی والا تھا کہ وہ سیاہ سامپ اس سوئے ہوئے آدمی کے موں میں داخل ہو کر اس کے پیٹ میں چلا گیا گڑسوار نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو اس نے سوچا کہ اس سامپ کو اس کے پیٹ سے کس طرح نکالوں گا فوراں اسے ایک ترکیب سوجی اس نے سوئے ہوئے آدمی کو زور زور سے دو چار گن سے مارے وہ بلبلہ کر اٹھا اور گبرا کر بھاگا گڑسوار نے بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا راستے میں ایک سیب کے درخت کے نیچے کچھ کچھے پکے سیب گرے ہوئے تھے گڑسوار نے اسے کہا یہ سیب اٹھا کر کھانا شروع کر دو ورنہ میں تمہیں اور بھی ماروں گا مرتا کیا نہ کرتا اس نے وہ کچھے پکے سیب کھانا شروع کر دیے جب وہ سیب کھاکا کر تک گیا اور اس کے میدے میں گنجائش نہ رہی تو اس کا جیمت لانے لگا پھر اس گڑسوار نے کہا میرے آگے آگے بھاگو اگر کہیں دم لیا تو میں تمہیں اور ماروں گا وہ مسافر پھر دوڑنے لگا جب دوڑتے دوڑتے تک کر آرام کرنے لگا تو گڑسوار نے پھر اسے ایک زوردار گنسہ رسید کیا وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے آپ مجھے کس جرم کے عوض سزا دے رہے ہیں ایسا تو کوئی ظالم بھی نہیں کرتا گڑسوار نے کہا اگر تو جان کی امان چاہتا ہے تو ناک کی سید میں بھاگ تھوڑی دیر بعد تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا وہ روتا آہوزاری کرتا اسے بددعائیں دیتا ہوا پھر بھاگنے لگا سیبوسیں میدہ پرتا وہ باگتے ہوئے موں کے بلگر پڑا اور قے پر قے کرنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جو کھایا پیتا وہ سب باہر آ گیا اسی سے وہ سام بھی اس کے پیٹ سے نکل آیا جب اس کی نظر اس سام پر پڑی تو وہ خوف سے تھر تھر کامنے لگا اس کو اس سارے واقعے کی سمجھ آ گئی اور اس نے اس گڑسوار سے معافیہ مانگنا شروع کر دی اور کہا اگر آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے کہ آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں تو میں آپ کو بددعائیں نہ دیتا میں آپ کو برا بلا کبھی بھی نہ کہتا بلکہ میں آپ کو دعا دیتا اور آپ کی تعریف کرتا گڑسوار نے کہا تو تم مارے خوف کے بہت زیادہ ڈر جاتے اس وقت نہ تجھے کچھے پکے سے پانے کی حمد پڑتی اور نہ ہی کہہ کرنے کا طریقہ سوچتا درس حیات جس چیز کو تم زہمت سمجھتے ہو شاید وہ تمہارے حق میں رحمت ہو دانا شخص نادان دو سے بہتر ہے تعلیم و تربیت کے معاملے میں والدین اور اسادزہ بچوں پر جو سختی کرتے ہیں وہ بچے کے حق میں بہتر ہوتی ہے مگر بچہ نادانی اور بے خبری کی وجہ سے اس سختی کو ظلم و ستم اور زیادتی سمجھ کر اپنی مستقبل کی رہوں کو تاریخ کر لیتا ہے جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ پھر یہ ایسی دلدل میں پنس جاتا ہے کہ ایک پاؤں نکالتا ہے تو دوسرا پاؤں پنس جاتا ہے اپنی دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو پسندانے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا جزاک اللہ خیرہ